موسیقی عبدالسطار خان آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اپنے پروگرام یہ کیا بات ہی ہے آج ہمارے اکلوتے مہمان ہیں حامد علی صاحب آج ہم بات کریں گے کہ آپ ناظرین آپ کا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس ملکسپ سے طاقت پر شخص کون ہوتا ہے اسے ہم وزیراعظم کہتے ہیں جو ہمارا منتخب نمائندہ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیں ایک پارلیمنٹ میں ریپیزنٹ کرتا ہے اور آج کے دور کا سب سے طاقتور سیاسی طور پر جو آپ سمجھتے ہیں وہ شخص ہیں میاں محمد نواز شریف ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام ہم بار بار سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ ریل ٹائم پارفول چیز اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اجزائے ترقیبی کیا ہوتے ہیں اس پہ بھی آج تک ہم کنفیوز ہیں ایک چیز کمپوزیشن کیا ہوتی ہے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں اس کے حصے کیا ہوتے ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جو سب سے پارفول ہوتی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کیا اس میں اسکری قوتیں شامل ہوتی ہیں اور کیا اسکری قوتوں کے وہ خفیہ ادارے شامل ہوتے ہیں جو خوفناک حد تک پاورفل ہو چکے ہیں اور کیا اس میں سیاسی لیڈرشپ کا بھی کوئی حصہ شامل ہوتا ہے اور کیا اس کے علاوہ اس کا حصہ کبھی کبار یا بار بار یا باوقت میں ضرورت میڈیا بھی بن جاتا ہے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ سننے میں آیا ہے سننے میں کہاں آیا ہے جنہوں نے کہا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب امن طالبان کے ساتھ امن مذاکرات پہ ایک صفحے پہ نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ چاہ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کچھ ہوت چاہ رہے ہیں اسی پہ آج گفتگو ہوگی اور اس خبر کے خالق کے ساتھ گفتگو ہوگی حامد میر صاحب کے ساتھ حامد صاحب بتائیں یہ اسٹیبلشمنٹ آخر کیوں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات نہیں ہونے جانا چاہتے ہیں کیا مقاصد ہو سکتے اسٹیبلشمنٹ یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی پھر یہ سمجھاؤ مجھے یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی پروگرام کا نام ہے آپ کیا سمجھ رہے میرا سوال ہے سیکھ نہیں اصل میں آپ نے اتنا لمبا انٹرو دیا وہ اسے سوال کھائے اس میں جواب بھی دے دیا تو میرے سے کیا پھولا نہیں جواب کہا ہم نے کہا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس کے نام ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اب لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ نے کبھی زندہ حالت میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیکھا لیکن اس ملک میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دی نیوز اور جنگ کی سٹوری کی بات کریں تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو تیسری دفعہ ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں تو پہلی دو دفعہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تلقات ان کے ٹھیک نہیں تھے اور یہ اپنا ٹرنیور پورا کیے بغیر چلے گے اب تیسری مرتبہ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ خراب خراب سے نظر آ رہے ہیں اور میں نے تین معاملات پر لکھا ہے صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مسئلہ نہیں ہے ایک تو میسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے اس پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی پرپور کوشش کر چکے ہیں اپنے بطور وزیر اعظم جتنا وہ کر سکتے تھے لیکن جو میسنگ پرسنز جن کے پاس ہیں جن کی تحویل میں ہیں وہ ہی نہیں دینا چاہ رہے اچھا اب یہ اس میں بیبسی صرف نواز شریف کی نہیں ہے اس میں بیبسی سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ بندے پیش کرو بندے پیش کرو پھر سپریم کورٹ کہتی ہے اچھا اب تو اٹھارویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم بڑا پاورفل ہو چکا ہے تو شاید وزیر اعظم جو ہے نا یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو سپریم کورٹ وزیر اعظم کو طلب کرتی ہے آج ہو سپریم کورٹ میں تو وزیراعظم فوراں جو وزارت دفاع ہے وہ خواجہ آصف صاحب پیش ہو جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب جاتے ہیں کراچی ریجسٹری میں اور جاگ کہتے ہیں یہ 18 دسمبر 2013 کو بندے پیش ہو جائیں گے وہ 18 دسمبر کو گزرے بھی کتنے افتے ہو گئے اور یہ 18 دسمبر 2014 بھی ہو سکتی ہے 2015 بھی ہو سکتی ہے اچھا دوسرا معاملہ ہے پروید مشرف صاحب کا کہ پروید مشرف صاحب جو ہیں ان کو سپیشل کورٹ نے بلایا وہ گھر سے نکلے اور ہسپٹل پہنچ گئے اور راستے سے وہ پیمز کی طرف جانے کی وجہ ہے راستے میں اچک لیے گئے یا نہیں اچک نہیں لیے گئے جو وزیر داخلہ ہیں چودین نصار علی خان صاحب ان کو یہ بتایا گیا کہ مشرف صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئے تو انہوں نے کہا ان کو پیمز بیئی جائیں انہوں نے کہا نہیں وہ پیمز نہیں جانا چاہتا اچھا یہ چودین نصار صاحب نے کہا کہ ایف آئی سی جانے کا فیصلہ چودین نصار صاحب تا اچھا اچھا کہیں جگہ پہ حامد میر یہ سننے میں آیا کہ یہ گاڑی کہیں شفا کی طرف بھی مڑی تھی لیکن وہاں پر سنا یہ جا رہا تھا کہ کہیں وزیر داخلہ جو چودین نصار علی خان صاحب ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مدعہ ہم پہ نہ پڑ جائے تو ایف آئی سی پتہ نہیں اس کا مجھے نہیں پتا لیکن وہ ایف آئی سی لے گئے اور اب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ نہیں آ رہے ہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہاں بیٹھے رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب تریندے نہیں ان کو دو دارت میں پیش ہونا چاہیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو ان کے ساتھیوں نے بقیادہ سمجھایا ہے میاں صاحب ان کو اے ایف صحیح میں دینے دیں پرائیم سٹر صاحب پرویز مشروب کو باہر جانے دیں ورنہ مارے جائیں گے ورنہ مارے جائیں گے ان کے ساتھی میاں صاحب کو کہہ رہے کہ مارے جائیں گے ان کو باہر جانے دیں کہیں ان کے ساتھیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں باہر جانا پڑ جائے گا اگر ان کو نہ جانے دیں بيندے یہ انتروو میرا اورا کہ ہے مہمان آپ ہے تظیرہ مجھے تھوڑا بولے تھے کہ آپ بہر نی نی آپ بولے جتنا مطبع تو پرائیم سٹر صاحب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ورنہ مارے جائیں وmp صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں باقاعدہ پینڈ راپ سائلنس میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت میری جاتی ہے تو جائے لیکن پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور میں پاکستان کا وہ آخری آدمی ہوں گا جو پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے لینجی ناظرین محمد نیر کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بندہ ہوں گا یہ نواز شریف نے کہا ہے نواز شریف نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو ان کو باہر جانے کی چاہتے ہیں مثلا وہ ہٹل نے اپنی جگہ پر اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اگر بریک کا وقت نہ ہوتا تو شاید گفتگو جاہی رہتی بریک گفتگو ہتم نہیں ہوئی ایک بقفہ آ رہا ہے بقفے کے بعد گفتگو جاہی رہے گی ویلکم بیک ٹو دے شو کی حامل میر صاحب آپ کو تو پتا ہوگا تھا کہاں آپ پہنچے تھے مجھو تو پتا ہے آپ کو پتا تھا کہاں تک آپ پہنچے میں پہنچا تھا کہ دوسری وجہ تک جو دو دو وجوہات میں نے بیان کی دوسری وجوہات کا تافیصہ بتا چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو مسائل ہیں اور تیسری وجہ ہے آپ یہ جو طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان مذاکرات کے آغاز میں ہی جو ہے وہ وزیلی ایدم صاحب جو ہے ان کو ان کے ساتھیوں نے دوبارہ کہا پھر وہی ساتھی تھے وہی ساتھی تھی نہیں کوئی بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ مختلف لوگوں کو استعمال کرتی پیر والے دن کسی کو استعمال کر لیا منگل والے دن کسی کو استعمال کر لیا اس ہفتے کسی کو استعمال کر لیا اگلے ہفتے کسی اور کو استعمال کر لیا کیونکہ یہ سردیوں کا موسم کچھ لمبا ہو گیا نا تو ان سردیوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو ڈرائی فروٹ کے بڑے بڑے ٹوکرے نہیں ہوتے ہیں جی 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 دس دس بارہ بارہ ہزار کے ٹوکرے بنوا کے نا تو مختلف کیبنٹ کے منسٹرز کو بجوائے ہیں اچھا اور پھر انہوں نے ان کا شکریہ دا کیا پھر ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتوں میں یہ تیہ ہوا کہ ذرا وزیراعظم صاحب نے سمجھا ہوتا سی یہ ہمارے جو وزیر حضرات ہیں یہ دس بارہ ہزار کا جو ٹرائی فلوٹ کا ٹوکرہ ہے نا یہ اسی پہ رام ہو جاتے ہیں تو بہر حالے چھوڑیں اس بات کو اب وہ صاحب جنہوں نے وہ ٹوکرے بجوائے ہیں وہ اگر اب یہ بات سن رہے ہوں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ اس کو کس طرح بتا چل گیا ہے نہیں نہیں ہو سکتا یہاں ٹوکرہ آجائے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک سرکاری ادارے کا ایک کفیہ ایجنسی کا سربراہ جو گریڈ 20 یا 21 کا ملازم ہے اس کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ ڈرائی فلوٹ کا دس دس بارہ بارہ زار کا اتنا بڑا بڑا ٹوکرہ بنوا کے تو پی آر کرتا ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتا نہ ہی پرائی میسٹر کر سکتا ہے پرائی میسٹر اپنے خراجات کھم کرتا ہے یہ اپنے خراجات بڑھاتے ہیں ڈرائی فلوٹ کے ٹوکروں پر دس دس بارہ بارہ زار خرج کر جاتے ہیں چھوڑیں تانت بجنے اس بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں اس پر یہ خوش نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی دفعہ مذاکرات کی ہیں کور کمانڈر صاحب جو ہیں پشاور کی ہیں وہ ہر کسی کو کہتے ہیں بچہ ہم نے انہیں اس دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو کسی نے کہا چلو ایک دفعہ یہ پلیٹیکل گورنمنٹ کو بھی کرنے سیاسی حکومت کو بھی کرنے دے ایک دفعہ چلے یہ شوق پورا کرنے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا اس سے طالبان بڑا فائدہ اٹھا جائیں گے اور یہ ٹائم گین کریں گے اور یہ ری گروپ ہو جائیں گے اور پھر یہ دوبارہ ماریں گے اس بات میں بھی کافی وزن ہے لیسے اس میں بھی کافی وزن ہے وہ اپنے تجربے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تو آپریشن پر تیار تھا جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے جو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کنٹرول میں ہے وہ تیار نہیں تھی وہ آن بورڈ نہیں تھی جب ایک پروینشنل گورنمنٹی آن بورڈ نہیں ہے تو نواز شریف نے سوچا کہ چلو let's again give peace a chance تو اب انہوں نے جب ایک چار اکنی مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی تو پھر اس مذاکراتی کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی جان آپ تو ایسے نہ تھے آپ تو ہمارے تھے آپ تو ہمارے تھے آپ یہ سیاستدانوں کے ساتھ جا ملیں تو آپ اس سے بہر آجیں تو نواز شریف صاحب کو یہ بات بتائی جا چکے نواز شریف صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ جو میں نے مذاکراتی ٹیم کا میں نے کیا تھا کہ عام عمل میں میل آیا تھا میں اور سردہ میں نے میں نے سلکٹ کیا تھے اس مذاکراتی کمیٹی نے کالبان کی مذاکراتی کمیٹی نے نہیں جو میری سنیں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے نواز شریف صاحب کہنا ہے جو میری ٹیم تھی اس نے ایک محصوم فیش قیزار کی کہ ایک سکوٹی ایجنسی کے سربراہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے تھوڑی دریسنگ دیا سکوٹی ایجنسی کے سربراہ نے کہا تم you bloody civilians I don't want to meet you یہ مذاکراتی تین کے ممبران کو کہا گیا اور یہ کسی ہوتل میں کہا گیا ہوتل میں نہیں کہا گیا یہ ان کو کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس تائم نہیں تو بھائی جان یہ مسئلہ ہے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ صرف فوج نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ خفیہ دارے بھی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ پے رول پہ کام کرنے والے صحافی بھی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی سیکرٹ فنڈ سے سیاست کرنے والے سیاستدان بھی ہوتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں وہ بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی پوسٹنگ اچھی پوسٹنگ لے رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت کی سیاسی قیادت انہیں پسند کرتی وہ اس وقت سے اچھی پوسٹنگ لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو سیرہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کی جو ایسی آر ہوتی ہے نا ان کی جو رپورٹ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے نا وہ رپورٹ جب ستار خان صاحب کے پاس آتی ہے تو ستار صاحب خان کہتے ہیں یار یہ تو بڑے زبردست افسر ہیں تو اس لیے کہ ہمارے بندے ہیں نا ہاں تو بس وہ پھر آجاتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ اٹھارویں ترمیم انیسویں ترمیم بیسویں ترم لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ وہیں پہ بات وہیں کی وہیں پہ کھڑی ہے اور کچھ آگے نہیں بڑھ رہی لیکن let's hope for the best لیکن اگر حامن میر صاحب دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مذاکراتی ٹیم کو جس کا انتخاب خود وزیراعظم کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ یہ میرے اعتماد کے لوگ ہیں اور اس کام کے لوگ ہیں جب وہی ان کے بندے نہیں ہیں ان کے کام کے نہیں ہیں ان کے منتخب ان کے اعتماد کے نہیں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کیا ان کے ضرور ان کے تھو جب مذاکراتی ٹیم کے کچھ بندے کہ یوں 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 تو اسٹیبلشمنٹ تو یہ کام آگے چلنے ہی نہیں دے گی نمیہ نوازشریت تو آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتے اصل میں آپ شاید نوازشریت صاحب کو پورا جانتے نہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ اس دفعہ فدائی مشن پہ ہیں فدائی مشن پہ ہیں وہ کہتے ہیں یا تو آئین پہ عمل درامت ہوگا یا میں گھر جاؤں گا اور یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں گھر چلا گیا تو بہت سارے لوگ گھر چلا گیا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں اس لئے نوازشریف صاحب کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے رہا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے پنگا لینا چاہیے کیونکہ یہ انیس سو ننانوے نہیں ہے یہ دوہزار چودہ ہیں اور حالات بدل چکے اور پاکستان کے جرنل جو ہے وہ جرنل al-cici نہیں ہے یہ جرنل al-cici کیونکہ ایجپٹ کی صورتحال اور ہے پاکستان کی صورتحال اور ہے ایجپٹ میں صرف ایک مسلم برادر ہوتے ہیں پاکستان میں کئی مسلم برادر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایجپٹ میں جرنل al-cici جو ہے اس کو اردگرد جو عرب ریاستے ہیں ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور ایجپٹ کے بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں سیکیورڈ ہے اسرائیل جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ کوئی پنگے بازی نہیں کر رہا پاکستان بلکل ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے بارڈر پر ایک طرف سے افغانستان جو ہے ایک طرف انڈیا کر رہا ہے سمندر کے راستے سے بھی ہو رہا ہے ادھر سے ایران کا بارڈر بھی غیر محفوظ ہے تو پاکستان کے جو جنرل السیسی ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ مل کے بھی یہاں پہ کوئی کو کریں گے in the name of پاکستان first تو پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا تو یہ اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے کہا مجھے آپ نے تنبیہ دی ہے مجھے کہ آپ انڈریسٹی میرنا کریں میاں نواز شریف کو تو اس کے ساتھ ایک اور چیز نکلتی ہے کہ میاں نواز شریف ساتھ تو بڑے شروع قسم کے پولیٹیشن نے اکلے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس option نہیں ہے کھیلنا ہے تو کھل کے کھیلے ان کے پاس establishment کے پاس کوئی option نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ کہ جب مصر میں کو اور جنرل ال سی سی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ہمارا foreign office خموش رہا ایک دن گزرا دو دن گزرا نواز شریف صاحب نے دو تین دفعہ چیک کیا کہ یہ کوئی انہوں نے statement جاری کیا ہے کہ نہیں کی ایک دنہوں نے بلا لیا سب کو foreign office foreign office کو بلا لیا سب کو بلا لیا سمیت سرطاج عزیز صاحب کے اور طارق فاطمی صاحب طارق فاطمی صاحب کو خصوصی طور پر بلایا گیا ان سے کہا گیا بھئی یہ ایجپٹ میں ایک elected government کو remove کر دیا ہے اور جنرل ال سی سی آگیا وہاں آپ خموش کیوں ہیں انہیں کہا ہم آپ کی instructions کا انتظار کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا آج ہی بیان جاری کریں کہ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے پھر اس کی شدید مضمت کی ٹھیک ہے نا امیر صاحب اگر دیکھا جائے اگر وہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ طارق فاطمی صاحب اور یہ سرطاج عزیز صاحب اور باقی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی instruction کا انتظار کر رہے تھے وہیں کہیں اور ایسی بات نہیں کہ foreign office کا بھی جو ہے establishment کا foreign office پہ زیادہ وہ تو ہمیشہ سے سب کو پتا ہے کہ foreign policy کون چلاتا ہے لیکن مسئلہ یہ نا کہ جو اجپٹ کی حکومت ہے اجپٹ کی حکومت کو ایک طرف امریکہ کی حمایت حاصل ہے دوسری طرف سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے ٹھیک ہے نا جی تو ایک ایسی حکومت جس کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب کھڑے ہو تو اس کی مضمت کرتے ہوئے تو ہمارے foreign office کے پر جلیں گے نا اس لیے پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ بہانہ لگایا کہ سر ہم آپ کے instruction کا انتظار کر رہے تھے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں آپ سعودی عرب میں ساتھ آٹھ سال رہے ہیں اور امریکہ سے بھی آپ کے تعلقات ہم اس لیے خاموش تھے کہ جب تک آپ نہیں کہیں ہم ان کو condemn نہیں کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سندھ کے دورے کے دوران نواز شریف صاحب اور آصف زرزاری صاحب آپ کو کٹھے کٹھے نظر آئے تھے angry cold power تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور نہ صرف یہ کہ کچھ بہت سے اہم قومی محمدات پہ نواز شریف نے آصف زرزاری صاحب کی بازو پکڑی ہوئی ہے بلکہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مسئلہ ہے اس پہ امران خانے بھی نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں سیاسی معاملات میں ایک طرف جو آٹھ رائبلز ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی اس کی نمائنی کی زرداری کرتے ہیں ان کا ہاتھ نواز شریف نے پکڑا ہوا ہے اور زرداری صاحب میں نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے دوسری طرف امن مذاکرات طالبان کے حوالے سے ایک اور آٹھ رائبل جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان انہوں نے بھی نواز شریف کا ہاتھ پکڑا ہوا تو اسٹیبلشمنٹ غالباً یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اتنا قریب دے کے شاید اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے میرا امپریشن تو یہی نکلے گا ایک چوتھی آپ چیز بھول گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوج صاحب جو ہے وہ خود نواز شریف صاحب نے ان کو سی ایم بنایا حالانکہ وہاں پہ تو پی ایم ایل این کے پاس نمبرز پورے تھے وہاں پہ تھے لیکن ڈاکٹر عبدالمالک کو بنایا گیا یہ بھی آپ کی بات تھی تو دوسر ایک وقفے کی ضرورت پڑ گیا احمد نیر صاحب آپ بھی اپنا جب پرگرام کرتے ہیں وقفہ لیتے ہی ہوں گے تو اس طرح کے وقفے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بات چیز سے روک دیتے ہیں یہ امن مذاکرات نہیں ہیں جہاں آپ کے اسٹیبلشمنٹ روک دیتے ہیں یہ ایک وقفہ ہے جو ہمیں روک دیتے ہیں اے جی وقفے پہ چلتے ہیں جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جی حامد نیر صاحب ہم جو گفتو کر رہے تھے اس میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ ان کی خیالات میں پختگی آگئی یہ ان کو پتہ چل گئے کہ اسٹیبلشمنٹ باری باری استعمال کرتی ہے ہمیں کمزور کرتی ہے دوسرے کو لے کے آتی ہے پھر ان کے خلاف ہمیں سٹینسن کرتی ہے پھر ہمارے خلاف ان کو سٹینسن کرتی ہے تو بار بار اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیل کے کم سے کم انہوں نے سیاسی لیڈرشپ کو ایک وہ ایک انڈرسٹینڈنگ دے دی ایک مچورٹی آگئی کہ ٹھیک ہے ہماری مخالفت سیاسی طور پر جو مخالفت ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی لیکن اس ایک جگہ پہ جب ہم دیکھیں گے کہ اب جو ہمارے سٹینس پول کیا جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ میرا دھاگہ کمزور پڑ گیا میرے خلال میں اسٹینسن تو سٹینسن ہماری سیاسی جو کی قیادت ہے وہ مچور بھی ہوگی اور مچورٹی کے ساتھ ان کو سٹینس بھی مل جائے گی اگر مچور نہ ہوتے تو سٹینس نہ مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ نے جو پہلے کیا کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے سال مذاکرات شروع ہوئے تھے حکیم اللہ محسود کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اپوائنٹڈ لوگوں کے اس کو بھی انہوں نے نہیں آگے چلنے کیا اس دعا بھی وہ کوشش کریں لیکن یہ جو تینوں معاملات ہیں نا مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے مشرف کا معاملہ ہے مرکزی حکومت جو ہے وہ اس کو چاروں صوبائی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے اس لیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے ہاں ان کے تو منصوبے سٹور میں ویسے ہی آلڈیڈی سٹاک میں پڑھے ہوتے ہیں میں نے ایک فیڈل میسٹر سے پوچھا میں نے کہا دیکھیں ایک طرف تو ان کے حملے بند نہیں ہو رہے طالبان کے تو دوسری طرف آپ مذاکرات مذاکرات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا جی ان کے حملے اس لیے بند نہیں ہو رہے کہ ہماری ایجنسیوں نے جو ان کے بندے پکڑے ہوئے ہیں ڈیڈ ڈیڈ سال سے دو دو سال سے وہ کسی کے گردر میں زیار کا انجیکشن لگا رہتے ہیں کسی کو گولی مار جاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں سڑک پہ تو وہ پھر ریاکشن میں یہ حملے کر رہے ہیں اچھا یہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ ہم یہ حرکتیں کریں گے تو وہ ریٹیلی ایٹ کریں گے تالبان میں نے ان سے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی بہت بڑے بڑے ملٹری آپریشن کی ہیں اس دفعہ وہ ملٹری آپریشن میں اتنے سیریز کیوں ہیں کیا وجہ سے اس میں بھی انہوں نے ایک مجھے کانسپیرسی تھیوری پیش کر دی وہ کیا تھی وہ بڑی جیگوگری کانسپیرسی تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ شک ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون کے یقین نہیں ہے شک ہے کہ جب ملٹری آپریشن شروع ہوگا شمالی وزیرستان میں تو تالبان نے وہاں پہ مقابلہ نہیں کرنا فوج کا وہ جواب دیں گے لاہور میں پشاور میں کراچی میں کوئٹا میں ملتان میں فیصلہ باد میں گجنا والا میں سیالکڑ میں جواب دیں گے ہر طرف بم دھماکیں ہوں گے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے میڈیا بھی تنگ آ جائے گا اور ہر طرف سے ایک ہی پکار آئے گی کہ فوج آ جائے فوج آ جائے اور پاکستان فوج کے والے کر دو پاکستان فوج کے والے تو ان کو یہ شک ہے کہ یہ کام ہوگا حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے یہ کوئی ضرور سے زیادہ سازشی نظریہ ہے سازشی نظریہ ہے جیسے کونسپریسی تورے محلاتی سازشیہ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ اتنی سی چیز ہو آپ اس کو ایک جنزیلی لیکن اس سے آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ اعتماد کا بہران ہے دونوں طرف حالانکہ اب جنرل کیانی جو ہے وہ آرمی چیف نہیں ہے تو پھر بھی یہ اعتماد کا بہران ہے تو اب بہت سے لوگوں کو یہ جو آپ میرے ساتھ گفتو کر رہے ہیں یہ بہت بری لگ رہی ہوگی کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہی باتیں نہ کیا کہیں یہ اس طرح ہی باتیں سکتے ہیں پاکستان تم زور ہوتا ہے دشمن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کیا تو بچے بچے بانکرہ کرو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ جب بھی بات آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں آپ بیمار ہو جائے گا آپ کو ذکام ہو جائے گا آپ کو خانسی دک جائے گی آپ پنس چلیں گے آپ پائی ذکام خانسی دی گال نہیں کر دیو کہیں توڑی لتاں توڑ دیا گئے چھٹ پنا اور لتاں توڑ دیو میں بندے لو مار دیو مسلیم شداد دا انجام یاد نہیں گا بڑے خطرناک باتیں شروع کر دی اچھا یہ بتائیں اگر ان کی پینٹریشن اسٹیبلشمنٹ کی پینٹریشن یہاں تک ہے کہ وزیراعظم جو مذاکراتی ٹیم بناتے ہیں وہ ان کو انفلونس کر لیتے ہیں وزیراعظم انگر چاہتے ہیں انفلونس دیکھنا سب کو انفلونس نہیں کر سکتا سب کو نہیں انفلونس کر مجھے پچھا نا ابھی تک صرف ایک انفلونس ایک انفلونس ہوا باقی تین انفلونس نہیں ہوئے چلے ایک کو انفلونس کر سکتے ہیں وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں کر دیا ہے کر دیا انہوں نے اچھا اچھا اس نے پچھلے دنوں اپنی جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے وہ باہر آگے تھے انفلونس رکن ہیں انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی رکن سے کہا let's bury this کمیٹی اس کمیٹی کو اب دفن کر دیا ہے قبرستان میانی صاحب اللہ علیہ نے کہا نہیں بھئی ابھی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اس نے کہا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہو نہیں سکتے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی اس نے مجھے کہہ دیا یہ ہم دونوں کی گفتگو ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی تو وہ گفتگو جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی اس کو ریکارڈ کر کے پھر کچھ صحافیوں کو دی گئی دی گئی یہ دیکھیں کیا گفتگو یہ بھی ہوتا نا تو لیکن میرا خیال ہے کہ let's hope اچھا میں کہیں اور جا رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیا جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان ہے جن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں تو ان کا انفرنسل پہ نہیں کچھ گروپوں پہ ہے لیکن وہ گروپ کمزور گروپ ہیں طاقتور اس نہیں نہیں دیکھیں یہ پھر وہی بات آ جائے گی وہ کہیں گے نا یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں یہ نیشنل سیکرٹس جو ہیں وہ ٹی پہ بتا جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ٹی ٹی پی کے ان گروپ کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے جو افغانستان میں سرگرمی عمل ہیں یا جو صرف پاکستان کے بارڈر ایریاز میں جن کا اثر اور سوخ ہے یا جو ہر کام ان سے پوچھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کا کوئی ایسا حصہ ہے جو مذاکرات پہ یقین کرتا ہے لیکن اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ ان سے ہر بات پوچھ کے لیے میں آپ کھل کے پتاتھوں میں نے اپنی سٹوریوں کی لکھتا ہے جو میند اور جنگ میں کہ اسٹیبلشمنٹ جنوبی وزیرستان کا جو ایک محسود کمانڈر ہے خان سید سجنہ اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مولانا فضلاللہ کے ساتھ اس کی وجہ ہے خان سید سجنہ نے کبھی پاکستانی فوج پر بڑا حملہ نہیں کیا لہٰذا وہ اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن خان سید سجنہ جو ہے اس کے بندوں نے پاکستان کے عام سیبلینز کو تو مارا ہے نا ان پر تو حملے کی ہیں لیکن ان کی کوئی اتنی اہمیت بس وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم سے بات ہم سے بات ان کی ہماری بات چیت بارہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کہنے کا مجھے بات یہ ہے نا کہ ہم یہ ایک کامپلیک ایڈٹ قسم کی بڑی بیعث کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے گی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سیبلین حکومت اور پاکستان کے تمام ادارے سمیت لڈیا کے اور سیبل سیسائٹی کے جب تک ہم سب ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا پھر بھی ایک پیج پہ ہونا ہوگا تو جب تک ہم سارے ایک پیج پہ نہیں آتے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے یہی اصل مسئلہ ہے اب جب بھی ایک الیکٹڈ سیبلین گورنمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے پھلے وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بجائے کہ ان کے ساتھ بانکمرے میں بیٹھ کے بات کریں وہ ان کے سامنے کہتے ہیں یس سر یو آرائیٹ سر باہر جا کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں یہ مجھے بتائیں کیا یہ پاکستانیت ہے یہ پاکستانیت نہیں ہے پاکستانیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ قائد عظم محمد علی جنہ کا کریکٹر اپنا ہے جو آپ جو شخص منافقت سے بلکل پاک ایک کردار کا مالک تھا آپ کو ویسا کردار رکھنا چاہیے اپنا کہ اگر نواز شریف صاحب کی قولیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ نواز شریف صاحب سے کہیں جی کہ آپ کا جو حکم ہے وہ کونسیچوشن کے مطابق ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے پابند ہیں لیکن اس کے یہ یہ گریریاز ہیں یہ یہ اس کے آفٹر فیکٹس ہوں گے آپ اگر پیوٹی کریں حامد میر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کا کلچر یہ یہاں ہوتا ہی ہے کہ بہت اس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم اس کے سامنے جیس یہ خوشامدی کلچر کیوں ہے یہ تو ایک ایک جائج تو ہر جگہ پیلیٹرٹ کر چکا ہوا ہے یہ تو ہمارے باڈی فیبرکس میں میں آپ سے سوال کنچھ رہا ہونا یہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہے نہیں نہیں اس کی وجہ کیا ہوگی بہت ناراض ہو جائے گا اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ پوچھ آتی ہے جو ہمارا سٹائل ہے نہیں بھائی سن لو نا وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو بنا ہوئے تیسر چونسٹ سال ہوئے ہیں تو بتیس سال تو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی گیارہ سال جنرل عیوب خان کے پھر دو سال جنرل یعیہ خان کے پھر گیارہ سال جنرل زیاولہ کے پھر نو سال جنرل پرویز مشرف کے تو جب کسی ملک میں بتیس سال تک عامریت ہوگی تو وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ فروغ نہیں پائے گا ناظرین یہ حمد میر کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بڑا حصہ جو یہاں پہ حکومت رہی ہے ان کی رہی ہے جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا طاقتوار حصہ کہتے ہیں تو ان کے انسٹیوشن ان کے ادھارے وہ سٹینتھن ہوتے ہیں دیموکریٹک انسٹیوشن بیک ہوتے ہیں بائی دار ٹائم جب سیاسی لیڈرشپ آتی ہے تو کسی کو دو سال مل رہے ہوتے ہیں کسی کو دہائی سال مل رہے ہوتے ہیں تو اٹھارہ مینے دو سال دہائی سال ان کا ٹینیور تو کونسٹیچوشنلی گرانٹیڈ ٹینیور تو پہنچ سال کا ہوتا ہے اچھی ہے بری ہے بہی ناکام ہوگی تو لوگ آئندہ الیکشن میں بورٹ نہیں دیں گے لیکن وہ کہتا ہے ہم اپنا فیصلہ سازر چلنا جاتے ہیں تو ان حالات میں دیموکرائٹک انسٹیشن کمزور ہوں گے اور وہ ادارہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں مضبوط ہوں گے بات چیت آگے جائے لگے بریک کے بعد بیلکم بیک ٹو دا شو حامد میر صاحب یہ سارے حالات ہیں ان سارے حالات کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج اتنی ہی مضبوط اتنی ہی طاقت بگ اتنی ہی پاورفل ہے جو ایک زمانہ ماضی میں رہی ہے یا کمزور ہوتی نظر آتی آپ جب ایوب خان طاقت میں آیا اقتدار میں آیا تو اس وقت سوویٹ یونین تھا امریکہ کو سوویٹ یونین کا مقابلہ کرنا تھا اس کو پاکستان میں فوجی اڈے چاہیے تھے سوویٹ یونین کی جسوسی کے لیے تو آج کل یہ بڑا بیر کا جو علاقہ ہے پشاور میں یہاں بڑے حملے ہوتے ہیں یہ بڑا بیر کا فوجی اڈا ایوب خان نے امریکہ کو دے دیا جہاں سے سوویٹ یونین کی جسوسی ہوئی تھی وہ ایک جہاد بھی اڑا تھا وہاں وہ گر بھی گیا تھا پھر سوویٹ یونین ٹوٹ گیا وہ زیولک کے دور میں ٹوٹا تو اس وقت بھی سوویٹ یونین کی وجہ سے امریکہ نے زیولک کو سپورٹ کیا پھر پرویز مشرف آ گیا تو وار اگنسٹ تیرر تھی 911 ہو چکا تھا تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اب صورتیحال وہ نہیں ہے امریکہ جی دوہزار چوتہ سے یہ جا رہا ہے امریکہ اسے جا رہا ہے تو اب صورتیحال کچھ مختلف ہے اور صورتیحال یہ ہے کہ پاکستان کے ایران سے بھی تلقات خراب ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی تلقات خراب ہیں انڈیا کے ساتھ بھی معاملات کچھ بہتر نہیں ہے تو صرف اور صرف کوئی political leadership ہی جو ہے نا وہ پاکستان کو بہران سے نکال سکتی ہے اور ڈالر بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں مل رہے تو جب پاکستان کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں ڈالر وفر مقدار میں ہوتے ہیں تو پھر establishment آتی ہے اور establishment آگر آسانی کے ساتھ پاکستان چلاتی ہے اس وقت خزانہ خالی ہے establishment بیچ آ رہی ہے کہ وہ پہلے دیکھ رہی ہے کہ بٹوں میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں اگر وہ خدانہ خواستہ آ بھی گئے نا تو پھر state bank کے نوٹ چھاپ کے تو اکانومی نہیں چلتی کچھ تو چلتی ہے لیکن اتنی نہیں چل سکتی اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ آئین کا احترام کریں سب کو چاہیے کہ جو elected democratic government آپ نے اپنے حدود و قیود میں رہنا آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے حدود و قیود میں رہنا ہے آپ بڑا محضب قسم کا لفظ استعمال کا ہے مجھے کرنا بھی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی حقات میں رہا ہے آپ میمان ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ نا آپ دیکھیں نا کہ پرویل مشورق صاحب کی حدود میں بڑے طاقت لاتے ہیں بھردی نہیں ہے نا ان کے جسم پر تو کہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں کہاں میں کمانڈا ہوں میں کمانڈا ہوں میں کمانڈا ہوں کمانڈا جا کے فوجی اسپیال میں چھپا ہوا ہے اور سارے فوجی ڈاکٹر جو ہیں وہ خدداری کے ایک ملزم کو پناہ دینے میں مجبور ہیں یہ تو اوقات ہیں ہے کے نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ وردی اتری وردی اتری تو آپ نے دور لگا دی اور اگر وردی جسم بھی ہوتی ہے تو آپ کسی کو اگر آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو آپ AIFC نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے کام چل جائے گا میرے دستر میں دو ٹیبلٹ دے تو کام چل جائے گا لیکن ہم یہ امید کرتے جا رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپنے جو اس کا زوال ہے شاید اس کی طرف گامزم ہے دیکھیں اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے نا اس رویہ کا اس رویہ کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے اہم ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور آپس میں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لفت سالش کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک جو قومی سوچ ہے وہ مجروع ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو بورڈر پر اور سیاچن کی چوٹیوں پر جو ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنا خود امیدانہ پیش کرتے ہیں جن حالات میں وہ لڑ رہے ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی ان سالشوں کے لئے اپنی جان دیتے ہیں نہیں وہ پاکستان کے لئے اپنی جان دیتے ہیں تو جب یہ اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جب غداری کا ایک ملزم جو ہے وہ جا کے ای 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 سی میں چھپ جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے ایسی ہوتے ہیں حالانکہ سارے ایسے نہیں ہیں تو ہزاروں ہمارے فوجی جوان اور افسران جنہوں نے پاکستان کے لئے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں ان پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان آجاتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اپنی سادشوں کے ذریعے سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور فوج کو متنازع بنا دیتی ہے اور خوفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ جب صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو اپنے مضموم مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہیں تو سب سے زیادہ کمزور پاکستان ہوتا ہے اور پاکستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوتا ہے دیکھیں مضموم مقاصد آپ نے کہا ہے جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مضموم مقاصد ہے بھائی ان کو تو ان کو دس بارہ ہزار پر ان کو تو کروڑوں روپے مل رہے ہوتے ہیں کروڑوں نہیں مل رہے ہوتے کروڑوں نہیں مل سکتے آپ خود کہہ رہے تھے دس بارہ ہزار کی جو ڈرائی فروٹ کی ٹوکری ہے اس پہ وہ کام کر دیتے ہیں آج کل کروڑوں ملتے ہیں صحافیوں کا ریٹ جو ہے وہ سیاستدانوں سے زیادہ ہے بھائی جان صرف یہ کہ چینلز آ چکے ہیں ٹی بی چینلز آ چکے ہیں ہمارے منسٹرز جو ہیں نا وہ دس بارہ ہزار کا جو ڈرائی فروٹ کا اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو جو جنرلسٹ ہیں جو میڈیا پرسن ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہماری تو لائف آن سٹیک ہے طالبان بھی ہمارے خلاف ہیں اور نواز شریف بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا اور آپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں آپ پیچھے آپ کا ہاتھ رہے گا ایک دار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو بھائی ہمارا تو بہت کچھ سٹیک پر لگ گیا ہے اتنے پیسے دے دو کہ ہم سوزے لینڈ لینا شروع کرتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو تب ہی زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں ریٹ بڑھ چکا ہوا ہے میڈیا کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی ایک میتھ ہے نا اس میں صرف ایک ادارہ نہیں ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں اس میں ویروکریٹس بھی ہیں اس میں میڈیا والے بھی ہیں اس میں صرف ابھی تک کوئی لوگ ایکسپوزڈ ہیں تھا وہ میڈیا والے ہیں کیونکہ اب پاکستان کا عام آدمی جو بڑا سمجھدار ہو چکا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ آٹھ سے نو کے پروگرام میں فلاں بندہ چھو بول رہا ہے اس کا سٹیشن کونس ہے یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کس کی زبان بول رہا ہے کیا بول رہا ہے ہاں سب ایکسپوز ہو چکے ہیں اچھا اور جو آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آئین اور قانون کی پبندی کرو اس کو کہتے ہیں یہ انڈیا کا جنٹ ہے یہ امریکہ کا جنٹ ہے یہ اسرائیل کا جنٹ ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتا دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ان کا کریڈبلٹی کرائسز ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بشمن اور غدار ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہیں خواہ وہ سیاستدان ہیں خواہ وہ صحافی ہیں جس کو آپ غدار کہنے ہیں لوگوں کو پتا ہے لوگ جو ہیں نا لوگ بھی مچور ہو چکے ہیں جہاں پہ پولٹیکل لیڈرشپ مچور ہو چکے ہیں وہاں عوام اور لوگ آپ کو یاد ہے نا ابھی تین چار سال پہلے کی بات کہتے تھے نواز شریف جو ہے نا اب یہ کبھی پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں نہیں آتا پوری اتھارٹی کے ساتھ سوج اس کے خلاف ہیں آگیا نا اقتدار میں ہو میتھ ٹوٹ گئی نا میتھ ٹوٹ گئی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے کمزور ہے میتھ ٹوٹ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی ہے ہمیں یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور کمزوری کا جو سفر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری کا سفر اتنی تیزی کے ساتھ ہو جتنی تیزی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے سٹینٹن ہونے کی رفتار رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو ہے کتنے حصے بخرے ہیں ان کے یعنی کہ اس میں میڈیا کا ایک حصہ آجاتا ہے اس میں جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل نواز یا پیپلز پارٹی جس جس پارٹی میں جو انڈیویجول بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک انفرادی حیثیت میں بیٹھے ہوئے گو کہ وہ مسلملنگ نون کے رکن ہیں گو کہ وہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں لیکن وقت آنے پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اپنی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف اپنی قوم کے خلاف اپنے ملک کے خلاف قوم ملک سلطن کے خلاف وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں ان کو سٹینسن کرتے ہیں بجائے کہ سیاسی لیڈرشپ کو سٹینسن کرنا چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح چلی آتے ہیں چور راستے سے آنے والے لوگ ہیں یہ تنگ گلی سے آنے والے لوگ ہیں ان کو تنگ گلی اور چور راستہ اس لیے پسند ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی طریقہ کار رہی ہے ہم حامد میر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حامد میر نے ہم یہی کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں قیمتی وقت اور واقعی کبھی کبھی ہمیں یہ مجبور ہو جاتے کہ واقعی کسی کا قیمتی وقت تھا جو اس نے یہاں پر صرف کیا اور ہم چاہتے ہیں اس قیمتی وقت کا کچھ صرف ہو تاکہ آپ کو بھی کچھ پتا چل سکے اور ہمیں بھی ہمارے بھی جو علم میں جو مختصر علم ہوتا ہے ہمارا اس میں بھی اضافہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اگلے ہفتے کے لیے عبدالستار خان کو اجازت دیدئے خدا حافظ